دی کمپیٹرائیز اکاؤنٹنگ کے بارے میں کونسی بات صحیح ہے یار دیکھو چاہے اکاؤنٹس مینویل ہوں چاہے کمپیٹرائیز ہوں اکاؤنٹنگ کے رولز ہمیشہ کیا رہتے ہیں سیم رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اگر ایسٹ کا نیچر ڈیبٹ ہے مینویل اکاؤنٹس میں تو کمپیٹرائیز اکاؤنٹنگ میں ایسٹ ڈیبٹ کے بجائے کیا ہو رہا ہوگا کریڈٹ ہو رہا ہو ایسا نہیں ہوتا رولز سیم ہوتے تو یہ بات غلط ہے کہ جنرل لیجر میں یہ نہیں ہوتا نون کرنٹ ایسٹ بات غلط ہے ہوتا ہے انکم سٹیٹمنٹ آلویز اکاؤنٹ میں کبھی لاؤس نہ ہو تو ہر بندہ کمپیٹرائیز اکاؤنٹ ہی بنایا پھر کوئی بھی جو ہے وہ مینویل اکاؤنٹس کیوں بنایا سہی ہے جی یہ بہت برکت والی چیز ہے کوئی کمپیوٹر کے اگر رکھ دیا بزنس میں تو پروفٹ ہی پروفٹ یہ بات غلط ہے سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزشن بات غلط ہے جھوٹ ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ نون کرنٹ ایسٹ کا اکاؤنٹ یہ نہ ہو ٹرائیل بیلنس آلویز بیلنس یہ بات سہی پروفٹ تو نہیں ہوگا لیکن ٹرائیل بیلنس ہمیشہ بیلنس ہوگا ٹرائیل بیلنس ہمیشہ بیلنس کیوں ہوگا میرے بائی ٹرائیل بیلنس ہمیشہ بیلنس اس لیے ہوتا ہے جب آپ اینٹری بناتے ہیں ڈیبیٹ تو اور اگر کریڈٹ بنانے سے پہلے آپ بھار نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اپلیکیشن سے تو کمپیوٹر آپ کو بہت ساری ایکس وائز ہی باتیں سنائے گا صحیح کمپیوٹر بولے گا بیٹا آپ کیا پہلی دفعہ ہو اکاؤنٹس بنانے کے لیے آپ نے ڈیبیٹ اینٹری بنا دی کریڈٹ اینٹری آپ کے چچا بنائیں گے آگے صحیح جی تو وہ آپ سے جو ہے وہ بتب ایزی بھی کرے گا تھوڑی کہ بولے گا پہلے آپ کریڈٹ بناو اگین اگر آپ ڈیبیٹ بناو ون تھاؤن سے کریڈٹ بناو نائن انویٹ سے تو کمپیوٹر بولے گا بھائی خیریت تو ہے تو یہ صحیح ہے ناشتہ وشتہ کیا نہیں کیا ڈیبیٹ کچھ اور بنا رہے ہو کریڈٹ کچھ اور بنا رہے ہو پھر کمپیوٹر کیا ہوگا برا مانے گا تو اسی لیے کمپیوٹر میک شور کرتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ایرر نہ کرو جس سے ٹرائل بیلنس کیا ہو آن ایفیکٹڈ ہو تو ٹرائل بیلنس ہمیشہ بیلنس ہو جاتا ہے لیکن ٹرائل بیلنس ہمیشہ بیلنس ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ایررز اکاؤنٹس میں رہتے ہیں اور وہ کون سے کھوپ راک اس کا مطلب سسپنس والے ایرر جو مینویل اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹس میں سسپنس والے ایرر نہیں ہوتے